اسلام علیکم حضرت ناظرین اگرامی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک وکیل ہمارے ہاتھ لگا ہے اور چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو کافر ہو کرسٹین ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سچائی اس کے دل میں خود بخود نکلتی ہے اور برائی بھی اس کے دل میں خود بخود آتی ہے کہ یہ برا کام ہے یہ جو ہے وہ اچھا کام ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں کھٹک ڈالے یعنی آپ کو دل بولے آپ کا دل بولے کہ بھئی یار یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے غلط ہے تو وہ کیا ہے وہ گناہ ہے جہازہ یہ بات ہر انسان کے دل میں آتی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کا جواب جو اسپنڈن نے دیا ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور اسپنڈن نے بھی وہی بات کی جو اسلام کہتا ہے کچھ باتیں ان کی اپنے طرز کی ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایڈوکیٹ یا وقالت کے بارے میں جو بیان دیا ہے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو ضرور مزائے گا یہ سنتے ہیں گروہ جی چرانیس پر خوش رہی ہے میرا ایک نیویدن ہے میں پیسے سے وکیل ہوں اور میں میرے پاس جو بھی کیس آتے ہیں وہ غلط کر کے آتے ہیں میرا کرتے ہوئے ہوئے کہ ان کو بچانا ہے تو مجھے کوٹ میں بہت جھوڑ بولنا پڑتا ہے جب دعا کے ان کو بچاتا ہوں تو اس کا پاپ کس پہ آئے گا یہ بتائیے کہ آپ جب کسی کا کیس لڑتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے یا صحیح ہے بلکل بلکل پتہ لگتا ہے ہم کو پہچان لیتے ہیں جان لیتے ہیں ہاں بیسے آپ تو وکیل ہیں آپ تو سمجھ جاتے ہیں چھوڑی سینکواری میں کہ آپ صحیح ہیں یا آپ غلط ہیں فائل پڑھنے میں ملوم پڑھ جاتا ہے ہم کو کہ یہ ویکتی غلط ہے کہ صحیح ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم کو اس کو بچانا ہے آپ کے پاس آیا ہے تو غلط ویکتی یدی ہے تو غلط کو آپ یدی جتا دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا ہے اس لیے جیت ہمیسہ صحیح کی ہونے چاہے میں صحیح ہوں اور کوئی ویکتی غلط ہے اور وہ غلط آپ کے پاس آ گیا تو آپ سوچیں گے یہ میرے پاس آیا ہے تو اسے جتاؤ نہیں کوئی بلاتکاری آپ کے پاس آ جائے گا تو کیا آپ اسے بھی جتا دیں گے بلکل بلکل ہمارا پیسہ ہی ہے نا یہی ہاں تو غلط ہے ہمارے پاس جو ویکتی آئے گا وہ کس لیے آئے گا اس کی مدد کے لیے پر آپ کو یدی پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو یدی غلط ہے تو پھر غلط کو آپ مت جتاؤ آپ کہو بھئی میں جھونٹ نہیں بول سکتا میں نہیں کرتا تو آپ اچھے لوگوں کے کیس لڑو ایمانداری ستھے کو جتاؤ ستھے کو جتائیں گے آپ تو پھر ستھے جتائے گا آپ کو بندی جی میرا یہ کہنا ہے کہ اچھے لوگوں کے کیس بنتے ہی نہیں ہے نہیں دو لوگ ہیں کیس میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک اپراد ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اپراد ہوا وہ ہوتا ہے تو دو میں سے ایک تو صحیح ہے اب دو لڑ رہے ہیں تو ایک تو صحیح ہوگا تو جو صحیح ہے آپ فائل پڑھ کے سمجھ لو کہ کون سا صحیح ہے جو صحیح ہے اس کا کیس آپ لے لو تو صحیح میں تجھے جتاؤں گا اور تو غلط ہے ہمیں تیرا کیس لیتے نہیں جو صحیح رہتا ہے نا اس کا کیس تو گورنمنٹ لڑتی ہے ہم تو ہی لڑتے ہیں وہ سرکاری مقل لڑتا ہے ہم تو ان کے کیس لڑتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے پرائیویٹ لوگ ان کے کیس لڑتے ہیں ان کو بچاتے ہیں ہم ہاں ہمارا تو اب یہ سے ہم نے کئی ایکسیڈن ہو جاتے ہیں مارتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایکسیڈن کیا ہے ہاتھ کر کے بردماسی کریے پھر بھی ہم اس کو بچا لاتے ہیں اور بڑی کروا دیتے ہیں تو یہ تو ہم نے پاپ تو کیا ہے بلکل پاپ تو کیا ہے اس کا پرتیفل کیا ہوگا یہ میں صرف جان کریں اب اس کا پرتیفل تو دیکھو ہر کرم کا پھل بھگوان دیتے ہیں بلکل بلکل ہیشم پتامہ جی نے بانوں کی سعیہ کیوں پائی کیونکہ اکیس جنم پہلے انہوں نے ایک کانٹے کو ایک ساپ کو کانٹوں کے ڈھیر میں فیکا تھا کانٹوں کے ڈھیر میں ایک سرب کو پھیکا وہ کانٹوں سے چھپ گیا اور پورا ساپ ودیرن ہو گیا درد سے کراہ رہا تھا اور انتمہ سرب کی مرتی ہو گئی تو کانٹوں کی سعیہ ساپ کو دی تو بانوں کی سعیہ بھی شم پتامہ کو مل گئی یہ کرم کا اس لیے بھوگنا تو پڑتا ہے یدی آپ انجانے میں پاپ کر لیے ہیں اور چھماں مانگ لیے ہیں اب نہیں کریں گے تو شاید بھگوان چھماں بھی کریں لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی ہم پاپ کیے جا رہے ہیں تو وہ دنڈ اب آپ پہنچ رہے ہیں کہ اس کا پھل کیا ہے پاپ آپ نے جو کیے ہیں اس کا دنڈ بھگوان دیں گے اس کا کیا دنڈ ہوگا وہ تو عیشور ہی تین کریں گے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں تین کرنے والے یہ تو کہنا صحیح ہے آپ کا ساپلدی جی میں یہ اس لیے پوچھنے آیا تھا آپ سے میں ایک وکیل ہوں اس لیے میرے آپ جان کرنے آپ کی اب عمر اس عمر میں آپ پہنچے ہیں آپ تو مت کرو کم سے کم گلت باقالت یا دھندہ نہیں کرو نہیں دھندہ کرو ہم منہ کب کر رہے ہیں کہ باقالت مت کرو پر اچھے لوگوں کے لڑو نا کیس اچھے لوگوں کے کیس تو آتے نہیں تو پھر آپ چھوڑو اب آپ کی عمر ہو گئی اب بھگان کے بھجن میں لگو بے مانی بند کرو باقیل لوگ پھر کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے سرن میں رہو بھگو مانے کی موکھا کون مر رہا ہے بھارت میں یہ بتاؤ وکیل تو دھندہ ہے نا صاحب یہ تو بیجنس بنا رہا ہے ایک بپاری بپار کرتا ہے کتنا بیاج لیتا ہے کتنا جھوٹ بولتا ہے کتنا بجک کیا کیا کرتا کسی بھی ایڈوکیٹ کا پروفیشن فی نفسی ہی حرام نہیں ہے اگر اس میں آپ جھوٹ نہ بلوائیں جھوٹی اوتھ نہ دلوائیں تو یہ حرام بوش ہے فی نفسی تو یہ ہے کہ وکیل جو ہے وکالت وہ تو کاروبار میں بھی کسی کا وکیل ہو سکتا ہے کوئی اور اسی طریقے سے کسی کے مخدمے کو پیش کرنے کے لیے قانون سے آپ واقف نہیں ہیں قانون آپ کو کیا کیا ریایتیں دیتا ہے اس کو جو جانتے ہیں وہ اسے استعمال کریں آپ انہیں فیس دیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس پیشے کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر اس کا کام چلی نہیں سکتا تو یہ بات دوسری ہے بالکل اگر ایسا ہے لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر اگر وکالت کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے ایک سٹیج پر آ کر تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہو جاتا ہے جب آپ اپیلیٹ کورٹس کے اندر اپیئر ہونے والے ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس لیے کہ نیچے مقدمہ بن چکا ہے فائل بن چکی ہے جھوٹے سچے گواہ جو بھی آگئے آگئے اب تو آپ کو تو اسی فائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کیس لڑنا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن سیڑھیوں کو تیہ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں موسیقی 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 تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بات میری اپنی ایک وکیل سے بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کیس لڑتے ہیں تو کیسے لڑتے ہیں تو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ پیسہ کھمانے کے لیے حد سے زیادہ جھوٹ بولا بھی جاتا ہے اچھا ساراپ کو پندیت نے ایک بات کی تھی کہ ایک شخص کا نام لیا ان کے اپنے کوئی مذہبی ہے تو انہوں نے ساراپ کو کانٹوں میں ڈالا اور وہ ساراپ جو ہے وہ کراہ کراہ کے یعنی درد کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کی تکلیف اس شخص کو دے دی گئی یہ چیز اسلام اس کی بالکل نفی کرتا ہے اور اسلام اس چیز کو نہیں مانتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو بھی تکلیف دیں گے بلا وجہ یا جیسے بھی اور وہ تکلیف آپ کے سر ڈال دی جائے گی جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جو بچہ جنہ کی تکلیف دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ امہ ہوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پہلے انسان تھے ان کی بیوی تھیں جنت کے اندر تھیں تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور زور دیا کہ آپ گندم کا دانہ کھائیے یا انگور کا دانہ یا گندم کا دانہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس منع فرمایا تھا اس درخت کو کھانے سے تو پھر ان دونوں کو جنت سے نکالا گیا اب ایک تکلیف ایک سزا تو مل گی نہ نکالنے والی تو کہتے ہیں کہ نہیں حضرت حوال علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو درخت کھانے پر مجبور کیا ہے اس لیے قیامت تک جو ہے وہ بچہ جنہے کی تکلیف عورت کے سپورت کر دی گئی ہے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اسلام اس کی نفی کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے معافی بھی رکھی ہے اس دنیا میں اور ایسا گناہ نہیں ہے یہ کہ جس کی تکلیف قیامت تک کی کروڑوں اربوں کھربوں عورتوں کو ملے یا وہ سام کو کانٹوں میں پھینکنے والا ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس کی جو تکلیف ہے وہ اس انسان کو ملی اور اس انسان سے پھر سمام انسانوں میں تقسیم ہو گئی یہ اقل بھی نہیں مانتی اور مذہب میں بھی اس کا ثبوت کہیں پہ نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام آنے والا